ہائے گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم پڑھیں گے انگلیش کلاس ٹو یونٹ نمبر ون آ ٹائنی کریچر اور اس میں ٹاپک ہے دا کرکٹ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں لک ایٹ دا پکچر بلو نیچے دی گئی تصویر کو دیکھیں آسیم ایز ویری ہیپی ٹو سی کلر فلارس آ برائٹ شائنی سن آ کلیر بلو سکائے اینڈ بٹر فلائز آسیم بہت خوش ہے رنگ برنگ پھولوں کو دیکھ کر ایک خوبصورت چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اور صاف آسمان اور تطلیوں کو دیکھ کر ہی ایز تھینکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فر آل دیز ٹھنگز وہ ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے کیا آپ اپنے اردگرد مختلف چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان میں سے چند ایک کے نام بتائیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نیمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کیسے ادا کرتے ہیں میں ان تمام نیمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اب آپ کیسے اس کا شکر ادا کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کی نیمتوں میں سے ایک نیمت پرندے جانور اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں تو آج اس چپٹر میں ہم ایک کیڑے کے بارے میں پڑھیں گے دا کرکٹ آپ پہلے کیڑے کی تصویر دیکھیں اور اس کے بارے میں بتائیں یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کی چھے ٹانگیں ہیں اور دو بڑی بڑی آنکھیں ہیں کیا یہ ایسا رہتا ہے کہ آپ کا دوست بن جائے گا یا یہ خطرناک کیڑا ہے کیا آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے تو اس کا جواب ہے یہ دوستی والا نظر آتا ہے اور میں نے اسے بارش کے بعد اکثر دیکھا ہے اب جلدی سے اس نظم کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور جب بارش ختم ہو چکی تھی اور ہر جگہ سورج چمک رہا تھا اور میں کھیلنے کے لیے باہر کی طرف بھاگا اور ایک ننہ منہ پتنگا وہاں پایا اور وہ بلکل اتنی ہی تیزی سے بھاگ رہا تھا جتنا کہ وہ بھاگ سکتا ہے جتنا کہ کوئی چھوٹا سا بھی پتنگا بھاگ سکتا ہے آخر کار وہ سانس لینے کے لیے رک گیا دھوب میں مکمل طور پر سیاہ اور چمکدار تھا اور پھر اس نے چہ چہا کر مجھے ایک گیت سنایا اور اپنے پروں کو تھوڑا سا جھٹکا دیا اور یہ اس کے اظہار کا انداز تھا کہ وہ ایک پتنگا ہونے پر خوش ہے کچھ جو کیڑے مکوڑے یا پتنگے ہوتے ہیں وہ نقصان دے ہوتے ہیں اور بعض انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں نظم کے عنوان سے آپ کیا سمجھے ہیں ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو بہت تیز آواز نکالتا ہے کیا آپ کو نظم پسند آئی ہے اس کے مرکزی خیال کی وضاحت کریں ہاں جی مجھے نظم پسند آئی ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جیسے کیڑے ہیں انہیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اب اس سبق کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں کویسٹن نمبر ون ہے انیشیل اینڈ فائنل ساؤنڈ آف لیٹرز لیٹرز کی شروع میں اور آخر میں نکلنے والی آوازیں ان آوازوں کو انیشیل اور فائنل ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں انیشیل ساؤنڈ کونسی ہیں رین اس میں آر کی آواز نکل رہی ہے بگ بی انیشیل ساؤنڈ ہے ب لیٹل ل انیشیل ساؤنڈ ہے ل فائنل ساؤنڈ آخر میں ہے ڈ بلیک ک ہے ک چرپ پی ہے پ سی اینڈ میچ دا پکچر ویڈ ایٹس انیشیل لیٹر ساؤنڈ اب اس تصویر کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے انیشیل لیٹر کے ساتھ ملانا ہے اب ڈ ڈک میں انیشیل ساؤنڈ کیا ہے ڈ تو اس کو ڈ کے ساتھ ملائیں گے فین فین کی انیشیل ساؤنڈ کیا ہے ف تو یہ ہے ایف اس کو ایف کے ساتھ ملائیں گے سی اینڈ میچ دا پکچر ویڈ ایٹس فائنل لیٹر ساؤنڈ اب تصویر کو اس کے فائنل لیٹر ساؤنڈ کے ساتھ ملائیں کب آخر میں کیا آ رہا ہے پ تو ملائیں گے پی کے ساتھ سن آخر میں کیا آ رہا ہے نون ن تو اس کو ان کے ساتھ ملائیں گے لرننگ تو سپیک read aloud the sounds of the given letters of the alphabet نیچے آپ کو جو alphabet دیئے گئے ہیں زور سے ان کی آوازیں نکالیں f ف l la h a z z u a b ba g ga r ra w wo m ما تو یہ وہ آوازیں ہیں جو یہ لیٹرز نکالتے ہیں جب بھی کوئی لفظ آپ پڑھتے ہیں تو ان کی پہلی آواز یہی ہوتی ہے make a few words using above giving sounds اوپر دی گئی آوازوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ الفاظ بنائیں چلیے ہر لفظ سے دو دو الفاظ بناتے ہیں f f fan f family l la lady la lamp at ha hen ha hat z z zoo zebra u a umbrella a uncle b ba ba book ba bag g gu gun g green r ra ra rat ra road w wo wo wind wo wall m ma ma man ma mango next question is reading comprehension answer these questions in sawalong ke jawaabat ne what did the little bug trip for the poet? شاعر کے لیے بگ نے کیا چہ چہایا تھا? bug tripped a song for the poet بگ نے پویٹ کے لیے ایک گانہ گایا تھا why did the poet go for a walk? شاعر walk کے لیے کیوں گیا تھا? he went for a walk to play وہ کھیلنے کے لیے گیا تھا آگے ہے read the given digraphs in initial and final positions دیئے گئے digraphs کو initial اور final position میں پڑھیں اب ایک digraph کیا ہوتا ہے? digraph is a combination of two letters that make a single sound وہ دو الفاظ جو مل کر ایک آواز نکالتے ہیں اس کو digraphs کہتے ہیں اب دیکھیں انگلیش کے alphabets میں شین کی چے کی اور دا کی آواز کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے وہ دو الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنایا جاتا ہے جیسے c at چا کی آواز نکالتا ہے s at شا کی آواز نکالتا ہے اور t at دا کی آواز نکالتا ہے تو یہ دو لفظ مل کر ایک آواز نکالتے ہیں اس کو digraphs کہتے ہیں آئیے اب digraphs کو initial position میں پڑھتے ہیں c at چا trip c at آئی آر پی trip cheer c at a i r cheer shine s h i n e shine shop s h o p shop the three t h r w three that t h at that اب وہ digraphs دیکھتے ہیں جو final positions میں لکھے گئے ہیں c h the rich r i c h اب یہاں پہ c h آخر میں آیا ہے much m u c h much sh w i s h wish wish اب یہاں پہ s h آخر میں استعمال ہوا ہے push اس میں بھی s h آخر میں استعمال ہوا ہے p u s h push the b r e a t h breathe c l o t h cloth تو ان دونوں جگہ پہ بھی t h last میں استعمال ہوا ہے اب اگلا سوال ہے circle the words with digraphs in initial position and tick the ones with these digraphs in final positions جہاں پر digraphs شروع میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے circle کرنا ہے اور جہاں پر last میں استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نے tick کرنا ہے تو c h w s e cheese اس میں شروع میں استعمال ہوا ہے اس کو circle کریں گے m u c h much اس میں c h diagram last میں استعمال ہوا ہے اس کو tick کریں گے s h a r کے shark اس میں s h شروع میں استعمال ہوا ہے اس کو circle کریں گے b r u asset اس میں s h last میں استعمال ہوا ہے اس کو tick کریں گے t h i n thin اس میں t h شروع میں استعمال ہوا ہے اس کو circle کریں گے w i t h with اس میں digraph last میں استعمال ہوا ہے تو اس کو tick کریں گے find more words with the digraphs c h s h t h کے ساتھ مزید کچھ الفاظ لکھیں c h e a t cheat s s w p sheep t h i n thin next question is read the lesson again and fill in the blanks with the correct options آپ دوبارہ سے سبق کو پڑھیں اور دیئے گئے options کے ساتھ خالی جگہ کو fill کریں the poem the cricket is written by یہ poem کس نے لکھی ہے harry bahan john milton marjorie browse ogden nash the right answer ہے marjorie barrows number two the poet finds a dash while walking جب وہ walk کر رہا تھا تو اسے کون ملا bug aren't fly mouth the right answer is bug next is the little bug was dash to be a bug sad ڈاڈ اداس angry غصے میں afraid خوف زدہ glad خوش the right answer is glad the little bug was glad to be a bug وہ bug ہونے پر بہت خوش تھا last is little bug gave a little tug to its dash اس نے کس کو پھڑ پھڑایا feet پاؤں wings پر eyes آنکھیں antenna اس کے اوپر جو دو antenna لگے ہوتے ہیں ان کو the right answer is wings little bug نے اپنے wings کو پھڑ پھڑایا read the given words with their meanings دیئے گئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیں bug پتنگا an insect ایک کیڑہ trip چہچہانہ a short sharp sound made by some insect اور birds چھوٹی تیز آواز جو کیڑے یا پرندے پیدا کرتے ہیں tug جھٹکا to pull something hard اور suddenly کسی چیز کو اچانک سے کھینچنا glad خوش happy خوش breathe sans air taken into the lungs and send out again ہوا جو پھپڑوں کے اندر پہنچائی جاتی ہے اور دوبارہ کھینچی جاتی ہے rhyming words rhyming words کون سے words ہوتے ہیں rhyming words have the same ending sounds جن کے آخر میں آنے والی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جیسے کہ یہ دیئے گئے الفاظ کو پڑھیں away play دونوں کے آخر میں why آرہا ہے اور سیم آواز نکل رہی ہے tug bug دونوں کے آخر میں جی آرہا ہے اور ایک جیسی آواز نکل رہی ہے اب match the given rhyming words اب نیچے آپ کو rhyming words دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے میچ کرنا ہے me کو کس سے میچ کریں گے last there she اس کو میچ کریں گے she کے ساتھ me she fast last where there اب ان تینوں الفاظ کو غور سے دیکھیں کہ ان کے آخر میں نکلنے والی آوازیں ایک جیسی ہیں اگلا سوال ہے parts of body کے بارے میں پڑھیں تو سب بچوں کو یہ نام آتے ہوں گے جلدی سے دہراتے ہیں hair eye ear elbow finger foot neck teeth shoulder hand knee toes toe یہ تھے parts of body read and practice the given dialogue نیچے دیئے گئے dialogue کو پڑھیں اور اس کی practice کریں اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو کس طرح سے انٹرڈیوز کروانا ہے قاسم السلام علیکم how are you السلام علیکم تم کیسے ہو یاسر والیکم السلام i am fine والیکم السلام میں ٹھیک ہوں what about you تمہارا کیا حال ہے قاسم i am fine too میں بھی ٹھیک ہوں this is my younger brother یہ میرا چھوٹا بھائی ایان ہے younger کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو یاسر how are you ایان تم کیسے ہو ایان ایان i am good میں ٹھیک ہوں یاسر nice to meet you تم سے مل کر خوشی ہوئی ایان nice to meet you too thank you تم سے مل کر بھی خوشی ہوئی شکریہ read the given sight words sight words کن words کو کہتے ہیں وہ words جو ریڈنگ میں بار بار استعمال ہوتے ہیں ان کو sight words کہا جاتا ہے اور ان words کے سپیلنگ یاد کیے جاتے ہیں تاکہ جب بھی آپ reading کریں تو آپ کو مشکل نہ ہو تو آئیے میرے ساتھ ان words کو پڑھیں اور ان کی سپیلنگز یاد کر لیں f r o m from g o d good a b o u t about r i d e write o v e r over y o u r your a n y any b l u e blue write the side words in the shape box that fits اب اتنے سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے جو ان shapes میں fit آتے ہیں ان کو آپ یہاں پر لکھ دیں b l u e blue d o d good a b o u t about a n y any circle the correct spelling in each row ہر row میں دیئے گئے الفاظ کی صحیح spellings کو circle کریں تو پہلی لائن میں ہے d l a d glad trip c h i r p trip shiny s h i n y shiny black b l a c k black wing 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 اب پڑھیں گے grammar کا portion noun noun is the name of a person place animal or thing کسی بھی انسان کے جگہ کے جانور کے یا کسی چیز کے نام کو noun کہتے ہیں for example boy garden book یعنی جو بھی چیز کسی نام سے پکاری جاتی ہے اس کو noun کہتے ہیں match the objects with the naming words یہ آپ کو naming words دیئے ہوئے ہیں sun اس کو sun سے match کریں child کو child سے match کریں bird tree ball تو ان سب کو آپ نے match کر دینا ہے تو یہ سب الفاظ nouns ہیں think of some naming words write them in the given columns کچھ naming words کے بارے میں سوچیں اور انہیں نیچے دیئے گئے columns میں لکھیں آپ لوگوں نے کبھی یہ کھیل کھیلا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نام چیز جگہ تو آئیے اس میں وہی game کھیلتے ہیں people میں ہم پہلا لفظ لے لیتے ہیں be be سے people کا نام لکھیں banu place be سے بہاولپور animals be سے beer اور things be سے bag اب نیکس ورڈ کوئی چوز کر لیتے ہیں الفاظ بیٹس میں سے میں نے نیکس ورڈ چوز کیا ہے s s سے name sanah place swat animal snake اور thing spoon تو اس طرح آپ یہ game بھی کھیل سکتے ہیں اور آپ کے nouns کی practice بھی ہو جائے گی next write any five naming words in your notebook and also use them in sentences پاس naming words اپنی copy میں لکھیں اور ان کے جملے بھی بنائیے تو چلیں آئیں جملے بناتے ہیں boy a boy is catching butterflies ایک لڑکا تتلیاں پکڑ رہا ہے cat a cat is drinking milk ایک بلی دودھ پی رہی ہے bag my bag is in the cupboard میرا بستہ علماری میں ہے hat i am wearing a hat میں ایک ٹوپی پہنے ہوئے ہوں city i live in a big city میں ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں پہلے ہم نے پڑھا ہے noun کے بارے میں اور اب ہم پڑھیں گے pronoun کے بارے میں a pronoun is a word that can be used in place of a noun pronoun ایسا الفاظ ہے جو noun کی جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے جب بھی ہم کوئی پیراگراف لکھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں تو بار بار اس کا نام استعمال نہیں کرتے بلکہ پہلے جملے میں اس کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو pronouns کے ساتھ وہ پورا پیراگراف مکمل کرتے ہیں pronoun کون سے ہیں i you he she it we they یہ سب جو ہیں pronouns ہیں تو آئیے کچھ pronouns کے بارے میں پڑھتے ہیں read the given sentences and notice the use of pronouns in the subjective case ان جملوں کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں کہ pronoun کہاں پر استعمال ہوا ہے she is a good girl وہ ایک اچھی لڑکی ہے it is a cute cat یہ ایک خوبصورت بلی ہے he is a naughty boy وہ شرارتی لڑکا ہے they are playing وہ کھیل رہے ہیں we are happy ہم خوش ہیں i like to eat vegetables میں سبزیاں کھانا پسند کرتا ہوں you are great تم بہت عظیم ہو next question is write a sentence with each given pronoun in your notebook اوپر جتنے بھی pronouns دیئے گئے ہیں ان سب کے ساتھ آپ ایک ایک جملہ بنائیں she is a teacher وہ ایک teacher ہے he is an intelligent boy وہ ذہین لڑکا ہے they are watching tv وہ tv دیکھ رہے ہیں we are reading books ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں it is a dog یہ ایک کتہ ہے i like to eat mango مجھے عام کھانا پسند ہے you hurt me تم نے مجھے تکلیف دی اگلا سوال ہے read the given two sliable words sliable وہ الفاظ کا توڑ ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ کو پڑھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے تو یہاں پر two sliable words ہیں جنہیں توڑ کر دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ان کو آئے پڑھتے ہیں little little perfect perfect money man e lovely lovely improve improve list at least five more two sliable words کمس کم پانچ الفاظ مزید بنائیں win do break fast borrow beg be for next question is write five sentences about blessings of Allah subhanahu wa ta'ala using the given word bank نیچے دیئے گئے word bank کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی نیمتوں کے بارے میں پانچ جملے لکھیں there are many blessings of Allah اللہ تعالی کی بہت ساری نیمتیں ہیں the sky, earth, moon and sun are the great blessings of Allah آسمان زمین چاند اور سورج اللہ تعالی کی بہت بڑی نیمتیں ہیں اللہ has created many birds and little creatures for us اللہ تعالی نے ہمارے لئے پرندے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی پیدا کی ہیں I like all his creatures very much میں اس کی سب مخلوقات کو بہت پسند کرتا ہوں تو یہ تھا class two کا چپٹر نمبر one مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے like اور share ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو subscribe ضرور کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ